بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَتْ جَعَاكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمَوْمِدِينَ رَبُوْفُ الرَّحِيمِ سَلَوَانُ تُلْحُمَّتُ وَالَمِنَا سَلَوَانُ تُلْحَمْتُ وَالَمِنَا حضرات قرامی مزرگانِ مہتران جمعانِ قوم ویلت عرصادارانِ سید شوڑا وماتندارانِ سلطانِ کربلا توحید اور مالفتِ معصوم کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری قفت ہوئے ارشادِ رب العصد پر آئے ساری کائناس سے مقاتل ہوتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نفیس ترین پاکو پاکیزہ ترین نفوس اور نسلوں سے اپنے رسول کو بھیجا جہاں شرک اور نجاست کا تصور نہیں وہاں سے بھیجا عزیزم علیہ مہنیبتن جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم میرے اس رسول کو بتائے عزیزم علیہ مہنیبتن اور میرے اس رسول بے انتہا خواہش مند ہے آپ کی بھلائی کا آپ کی مجات کا بے انتہا خواہش مند ہے عزیزم اگر کوئی مزہر نہ ہوگا اور کیا آپ ہیں مزہر ہوگا تو بات سمجھنا آئیں گی اللہ کی اسم اللہ کے نام سمجھ میں آئیں گے مزہر اس کو کہتے ہیں مزہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ اور کہتے ہیں مزہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ چمکنے کی جگہ مہا سے خالی ہونے کی جگہ اس کو کہتے ہیں مزہر جب تک خدا کے اسما کا کوئی مزہر نہیں ہوتا جو اسما ہے جو سفات ہے خدا ہمی تو خدا کیا سفات خدا کے نام سمجھ میں نہیں آئیں گے اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے رشاد فرما دیا لَهُ مُلْكُسْ سَمَّا وَالْتِ وَالْعَلْف یوہی وَيُمِيد وہوا اللہ شاہی اللہ نے کہا یہ سمی یہ آسمان یہ کائنات یہ میری ہیں یوہی وَيُمِيد میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی موت دیتا ہوں کیا اللہ آتا ہے میں اللہ کیا ہوں کون یو میت موت میں دیتا ہوں کون دیتا ہے موت اللہ قرآن میں کہا اللہ نے کہا موت میں اللہ دیتا ہوں لیکن اللہ نے ملک الموت کو موت کا مزہر بنا دیا میں توجہ جاتا ہوں اللہ نے ملک الموت کو کیا بنا دیا موت کا مزہر بنا دیا یعنی اب جو موت آئے گی وہ مزہر جو موت آئے گی وہ ملک الموت کے وسیلے سے آئے گی اور کیا بتا ہے اب ادت کوئی بڑا ہی مواحد ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں کسی موت کو نہیں مانتا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق س Ireland میں سکر اللہ کو مانتا ہوں وہ ٹھیک ہے اگر귀 اللہ سے مانتا چاہنا ہو آپ ملک الموت سے کہنا کہ ملک الموت میں تجھ سے نہیں مروں گا اپنی جان تیرے ہاتھوں نہیں کُنگا اپنی روپ تیرے حوالے نہیں کروں گا اللہ کے حوالے کروں گا میں اللہ کو مانتا ہوں تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ یمیت ہے اللہ موت دیتا ہے تیرا کیا مطلب خور کیا آپ کے میں تو اللہ سے بنوں گا تو اللہ نہیں آئے گا آپ کے گھر آپ کی جانت لیتے کے لیے موت آئے گا وہ موت اللہ کا مطلب ہے تو یمیت اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ یمیت ہوں تو یمیتا مطلب ہے مطلب ملاق الموت کو بنا دیا اب ملاق الموت آپ کے گھر آئے گا جب بھی موت آئے گی تو ملکت الموت آپ کے گھر آئے گا ملکت الموت آپ کی روح کو کھیج کر لی کر جائے گا ملکت الموت آپ کو موت دے گا لیکن یہ جب ملکت الموت آپ کو موت دے گا تو یہ آپ کوئی محسوس سے نہیں دے گا تو جو جاتا ہوں بھیجا اللہ نے بنایا اللہ نے شارعہ کا ملکت الموت کا ہے جہاں بھی موت آئے گی ملکت الموت کے ذریعے سے آئے گی میں نے کہا اللہ نہیں آئے گا اللہ کہ اللہ یومیت ہے اعلان کر دیا اللہ لیکن اللہ موت دیتا ہوں میں اللہ ہی مارتا ہوں بیکن موت ملک الموت کے بریے جاتی ہے تو جب بھی موت آئے گی ملک الموت کے وسیلے سے آئے گی لیکن ملک الموت اپنی مرضی سے نہیں آئے گا یہ میرا دل جارہا ہے کہہ تھوڑے سے بہت سے جاؤں ہوں وہ جگہ آپ نے میرا دل آگیا میں آج اس کی روح کو کب سے کر لوں گا ملک الموت اتنا بذرگ فرشتہ ہونے کے باوجود بھی ملک الموت کو اتنا حق نہیں ہے کہ کسی کی جانگ لے سکے وہ جگہ آپ نے اتنا محصول فرشتہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو حق نہیں ہے جب فرشتہ ملک الموت کو کسی کی جانگ لے رہے کا حق نہیں ہے تو پھر اس کی امسان کو کس نے حق دے دیا کہ کہیں بھی بارک موٹ ڈالو کسی کی جانگ لے رہے کا حق نہیں ہے کسی کی جانگ لے رہے کا حق نہیں ہے ملک الموت کو کسی کی جانگ لے رہے کا حق نہیں ہے تو اللہ نے ملک الموت کو مطلب بنا دیا کہ اب جب بھی موت آئے گی اسی کے ذریعے آئے گی اسی کے ذریعے آئے گی تو اجازہ نے گرامی ہے یہ جو چودہ معصومی ہیں ملک الموت کو یہی ہے توہید اور مارفتح معصوم میں نے جملہ ارس کیا تھا کہ اگر معصوم سمجھ میں نہیں آیا تو یہ توہید سمجھ میں نہیں آئی پہلے معصوم کو سمجھے کہ معصوم کیا تو یہ جو چودہ معصومین ہیں جس پر ہماری مفتقور ہے ملائکہ ہیں اور جب نے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے ملائکہ اور سارے کے سارے انبیاء ہیں تمام انبیاء انبیاء سے ہر نبی اور ہر ملک اللہ کے تمام سفروں میں سے کسی ایک نہ ایک سفر کا مذہر ضرور ہے اور کہ آپ نے یہی فرق ہے تو تہلیے ریکھو ایک فرق یاد رکھیں یہ جو چودہ معصومی میں اور تمام انبیاء اور منبیاء میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ کسی ایک سفر کے ملک ہیں وہ اللہ کی سفروں میں سے کسی ایک سفر کے مذہر ہیں کسی ایک فرق کسی ایک سفروں میں سے ہے لیکن یہ جو چودہ معصوم ہے یہ کل کی کل صفات خدا بندی کے مصدر ہیں اور کیا آپ نے کل کی کل صفات کے مصدر خدا بندی ہے کیوں ہم آپ کہیں یہ کیسے تو اللہ تو چھپا ہوا خدا رہا تھا میں نے کہہ دیا گنتو کنٹر مغفیہ میں چھپا ہوا خدا رہا تھا تو پتہ کیسے چلا ہوں ہمیں کیسے چلا ہوں کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے ترساک ہے یمید ہے پتہ کیسے چلا پتہ جب چلا جب اس نے کہا کہ خلق تو نورا محمد باہر محمد تو چودہ معصومی ہیں یہ خدا بندی ہے کل کی کل صفات خدا بندی کے چودہ معصومی ہیں خدا بندی ہے اب آئیے چلتا ہوں میں اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں قرآن کی طرف اب یہ الفاظ ہیں سورہ مزا کے آیت کا نمبر ہے اچھاون اور اس کے لئے معصوم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص ہمارے لئے ہے یہ آیت خاص ہمارے لئے ہے ارشاد ہوا سورہ مزا آیت نمبر اٹھاون اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُوْكُمْ اَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَا اَحَلِهَا اللہ نے کہا کہ میں اللہ تم کو حکم دے رہا ہوں کہ امانتوں کو واپس کرو پڑھاؤ ان کی طرف جو امانتوں کے والد ہیں سبجھ جاتا ہوں میں ایک لفظ پر جو آیت میں پڑھنا ہوں میں ایک لفظ پر اسے توجہ پڑھنا ہے کیا کہا اللہ میں اللہ تم کو حکم دے رہا ہوں کہ امانتوں کو واپس کرو پڑھاؤ ان کی طرف جو امانتوں کے والد ہیں جو امانتوں کے مالک ہیں جو امانتوں کے والد ہیں ابھی کی کتی خوبصورت آیت ہے کیا پیجری میسیج ہے مسلمان کو دیکھ کر اسلام اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو سمجھو دین کو سمجھو جب بتا جلے گا کہ اسلام کیا ہے کیا کہ اللہ نے ان اللہ یا مرکم میں اللہ تم کو حکم دے رہا ہوں کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے والد ہیں جو امانت ہوگئے لیکن ہمارا کیا ہے ہاتھ مسلمان کی حیثت مسلمان کے کارڈیا میں کہا ہے کیا ہیں ادھر کسی کے امانت ہمارے ہاتھ میں آئی ادھر کسی کے ہاتھ میں آئی اب وہ ہماری پروپرٹی بن جاتی ہے اب وہ ہماری ہو گئی یہ کتنے واقعات ہیں ایسے بگی جی صاحب نے کچھ دن کے لیے اپنا مطاق دے دیا پروپرٹ دے دیا یہ پروپرٹ ہاتھ دیا آپ یہاں رہے لیجئے یہاں مطان بنا لیجئے کچھ دن کے لیے آپ رہے لیجئے پھر کر رہنے لگے کچھ دن تک رہنے لگے اب تک کچھ دن تک رہنے لگے تو وہ پروپرٹ ہمارے ہی مجھ گیا وہ زمین ہمارے ہی مجھ گئی اب لڑتے رہے مقدمے لڑاتے رہے تاریخ ہوتے رہے دوا لیکن یہ کبسہ ہمارا ہو چکا اب لڑت ہمارا ہو چکا حالکہ یہ امانت ہے اس کی جس نے آپ کو دیا ہے اور پروپرٹ نے کیا کہا کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور پھر اللہ نے کہا وہ ایزا حکم تم بیندنا سے انتا کمو بالحضر اللہ نے کہا کہ جب تمہیں انسانوں کے درمیان کاسی بتایا جائے اور تم فیصلہ کرو تم فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ کیا کہا اللہ نے کہ جب تمہیں حاکم بنایا جائے کاسی بنایا جائے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ عدل ہونا چاہیے لیکن ہمارا کیا بہیا ہے ادھر مستردشیر ہوئے ادھر پروپی حوالے بیچے آئیں جب بلاؤ رشدہ داروں کو بلاؤ فنا کو یہ ہوتا اس کے تمہیں حصے میں یہاں کا حساب کتاب اس کے حصے میں لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جب فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ عدل کے ساتھ عدل کے ساتھ عدل کرنا ہے اب دیکھیں ایک چیز ہوتے ہیں انساف ایک ہوتا ہے عدل دو جو چاہتا ہوں ایڈمی ہے کہ بڑیس کی صحیمت آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے انساف ایک ہوتا ہے عدل بڑا فرق ہے دو لوگ میں انساف جس کو کہتے ہیں تو لوگ ایک پروپیٹیون لڑ رہے ہیں چھکڑ رہے ہیں یہ میری ہے وہ کہتا ہی میری ہے آگیا پورا کا پورا کردیا آپ کے پاس آتی بارگا میں آپ نے کیا کیا مرے بھائی ایسا ہے آدھر جوٹ آب رہ لیجئے آپ سے خوش ہو گئے آپ ایسا اس کو کہتے ہیں انساف دو جو جاتا ہوں کیا کہتے ہیں دو لوگ ایک روٹی پر لڑ رہے ہیں چگڑ رہے ہیں وہ کہتا ہوں ہم نے کیا کیا روٹی میں دو ٹکڑ کر دیئے ہیں میرے بھائی آدھی دیئے ہیں یہ کیا ہے یہ انساف ہے یہ انساف ہے آجل نہیں ہے دو جاتا ہوں یہ کیا ہے یہ انساف ہے عدل نہیں ہے عدل کس کو کہتے ہیں عدل اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدھر آپ رکھئے اعدل آپ کا اطلاع آپ کا یہ عدل نہیں ہے بلکہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ یہاں تحقیق ہوتھ کہ پورا کا پورا ہے کس 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 بڑا جمعہ میں نے کہا بڑا جمعہ میں نے کہا بڑا جمعہ میں نے کہا لوگی پر لڑا رہے ہیں وہ ٹکرے کرنے کے لام انصاف ہے لیکن لوگی کو صحیح ظلامت اس کے واری تک پہنچانا یہ عدل ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انصاف کرو اللہ نے کہا عدل کرو جب انہیں پورٹی پر بٹھائے جائے تو عدل کرو تحقیق کرو اپنی مرضی سے فیخ لے دکھو یا آپ پر خوش یا آپ پر خوش بٹھائیں تحقیق کیلئے پورٹی پر بٹھنا آسان نہیں ہوتا تحقیق کیلئے اگر آپ کو بٹھائے گیا ہے کسی مصنف پر اگر آپ کو کچھ سمجھا گیا ہے تو پھر تحقیق کرو کہ حق حصہ ہے تو اللہ نے کہا کہ جب تمہیں پورٹی پر بٹھائے جائے فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ نَعِيمَ یہی زُکُم بے میں اللہ تم کو بہتری نصیحت کرنا چاہتا ہوں اِنَّ اللَّهَ کَانَا سَمِن بَصِير میں اللہ سمی بھی ہوں میں اللہ بصیر بھی ہوں یا جی جو کچھ تم کہتے ہو سارا کا سارا سنتا بھی ہوں جو کچھ تم کرتے ہو سارا کا سارا دیکھتا بھی ہوں اب معظوم نے کہا کہا کہ یہ آیت ہمانے لئے ہیں ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے غمین کہ سلوات ملو محمد وآلہ اور کیا آپ نے کیا کہ ہم محظوم نے کہ یہ آیت ہمارے لئے ہیں ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے عمیر ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قاضی یہ آیت ہمارے لئے ہے کیا کہ انسان کرو جب تمہیں قاضی بنایا جائے فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ تمہیں رہے بھائی یہ عدل کی بات تو سمجھ میں وہاں آئے گی جہاں عدل ہوگا جہاں عدل ہوگا وہی بات عدل کی سمجھ میں آئے گی اب جتنا بھی یہاں پجھنا پیٹا ہوا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ وہ دولے دین کتنے ہیں جو بڑے سے بڑے کو چھوڑے جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ بھی ہاتھ اٹھا کہے گا کہ جناب پسطولے دین ہے پانچ اور کیا آپ نے اس میں دین پانچ کون سے اول تو ہی دوسرا عدل تیسرے نکوکت چوتھے امامت پانچ میں پیامت پانچ آئیدہ پانچ آئیدہ سب یہ ہی کہہئے کہ اس نے دین پانچ ہے اور جو بھول فلکے ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ انہوں نے دین کتنے ہیں جا کر پوچھے انہوں نے دین کتنے ہیں سارے کے سارے کہیں گے انہوں نے دین ہے دین عدل توہید دوسرے نکوکت تیسرے قیامت نہ حضل ہے نہ امامت نہ امامت نہ امامت باتا چلا یہاں ہے پانچ وہاں ہے دین آہ 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 یہاں پانچ وہ دستیر سب یہ کہیں گے یہاں پانچ ہے وہ دستیر ہے باتا چلا شیعہ مذہب میں اور دگر مذہب میں یہی بنیابی فرق ہے پانچ کا دین کا آہ 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 یہ بنیابی یہ پرانا عزلی عزلی فرق ہے بات کا تین کا امامتوں کو واپس کرو ان کی طرف کھاؤ نہیں ڈکھو نہیں ڈکھو نہیں ڈکھو مت ڈکھو مت بات کرو بات کرو جو امامتوں کے وارث ہیں اب خدا کا شکر ہے حضرت آج اگرامی جب اس قائمنات کا رسول مدینہ کی طرف چلا رہا ہے وہ تو جو چاہتا ہوں جب ہجرت کی ہے رسول نے اب مثال دے کر آج باتا چاہتا ہوں جب ہجرت کی ہے تو رسول ملالی سے فرمایا کہ یا علی دشمنوں کا پہرہ ہے برہیدر تلوارے ہوں گی ان برہیدر تلواروں میں چاند کے خطرے میں آج آپ کو میرے پستر پر لے گنا ہوگا دوچو چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ میرے پستر پر لے گنا ہوگا اور صرف لے گنا نہیں ہوگا سونا بھی ہوگا بھائی دوچو سونا بھی ہوگا اور صرف ایسے نہیں سونا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں اب دنیا کہتی ہے مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ شب ہجرت اس وقت رسول کی عمرے مبارک اکنی تھی 53 برس رسول کی عمر 53 برس ملالی کی عمر 23 برس وہ 53 برس کے علی 33 برس کے جوان لب مجھے بجان بتائیں اور دنیا کہتی ہے کہ رسول کا قرد جتہو بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا رسول برس تب یہ ایک مہتر تھا جب کسی کے ساتھ چلتے تھے جہاں بھی بیٹھتے تھے تو رسول کا اپنا تھی ایک نمائم نظر آتا تھا سب سے بلند جو بھی چائن اتنا نمائم آجا ہے لیکن جب رسول آتے تھے تو رسول بلند نظر آتے تھے سب کہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں اگر علی کا قرد چھوٹا تھا بستا تھا تو یہ رسول کے بسٹر پر آیا کیسے بہت کیا آپ سے بھائے لکھول اتنے لنگے اتنے تمیل تھے آپ کسی دراز بلند دراز تند والے انسان کے بسٹر پر کسی چھوٹے پر انسان کو لیٹ آ دیجئے سارے کے سارے سمجھائیں گے یہ وہ نہیں ہے کوئی اور لیٹا ہوا ہے کوئی اور لیٹا ہوا ہے کوئی اور لیٹا ہوا ہے تو یہ رسول کے بسٹر پر آئے کیسے یہ رسول بن کر سوئے کیسے اور اس طرح بھی سوئے ہیں کہ ساری رات تشمن تو تشمن جو اپنے تھے جو اپنے تھے وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں روز کے دیکھنے والے یہی سوچ رہے ہیں کہ کیوں لیٹا رسول سو رہے ہیں اور دوزہ آپ یہ بتائیں سالے مہجرم کیا کہہ رسول ہے جس سونا ہے اور علی نے کیا کہا تھا کہ آج ایسی نید آئی جائے کہ ایسی نید کبھی نہیں آئی انہیں سوئے ہیں علی جاگے نہیں سوئے ہیں ایسی نید آئی اب آپ بڑے سے بڑا نکال ناٹر قاس لے آئیئے اور اس میں کہیئے کہ آپ کو ان کی طرح سونا ہے رامہ نے کہنا سونا ہے حقیقت پر سونا ہے ہے کوئی جو کسی کی طرح سو جائے ہے کوئی کیوں؟ کیونکہ جب سوتا ہے کوئی تو اس کے سیارات خب ہو جاتے ہیں اس سے پتہ نہیں ہوتا جادت کہاں ہیں دکیاں کہاں ہیں پیر کہاں ہیں سر کدھل ہیں جب سویا تھا تب کیسا تھا جب کچھ آتا تب کیسا تھا سو جاتے ہیں لیکن علی جب سو ہے تو جرمکہ بھی رسول جیسی جرمکہ بطلی تو رسول جیسی چادر بھوڑی تو رسول جیسی تک کیا رکھا تو رسول جیسا سوتے رہے تو رسول جیسے سانسیں پچھاں سے لہتے رہے تو رسول جیسے علی سانے مہادم کوئی کائنات کا کوئی بھی انسان سوئے ہوئے علی کا مطابقہ نہیں کر سکتا علی کی نیت میں جب ساری کائنات مل کر سوئے ہوئے علی کے برابہ نہیں ہو سکتی سوئے جانے سے ہمیں سارے رات علی سوتے رہے دنیا سوچ میں آئی سوئے ہوئے سوٹے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ رسول نے سب سے پہلے جب چلے ہیں جب رسول چلے ہیں تو رسول نے کیا کیا جتنی حمالتیں رسول کے پاس تھی وہ کیا جتنی بھی حمالتیں رسول کے پاس تھی وہ ساری کی ساری حمالتیں علی کے حوالے کر دیں ساری کی ساری حمالتیں کہ جب علی یہ حمالتیں دے کر پھر واپس آ جانا جب ان حمالتوں کو آپس دے کر جو اکتے مالک ہے جو ہے امانت میں بات ہو رہی ہے نا جو امانتیں ہیں ان کو دے کر اوپس آ جائے گا کس کی امانت ہے کافلوں کی امانتیں مجھرکوں کی امانتیں کیا بھی امانتیں بینار درہم روپیہ پیسہ ایک آنٹ لیکن رسول کو کافلوں کی امانت کا اتنا خیال تھا کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھا جب تک امانتیں علی کے حوالے رکھا ہوئی میں دوچھو چاہتا ہوں امانتیں ساری کی ساری علی کے حوالے نہیں کی جب تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا مدیدہ نے ایک مکہ نہیں چھوڑا جب تک امانتوں کو علی کے حوالے نہیں کر دیا ساری امانتیں علی کے حوالے اور یہ خرابیں بھی ہیں جو کافل تھے مشریف تھے وہ ساری کے ساری اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھا جائے تھے ان کو بڑا اعتماد تھا رسول پر بڑا اعتماد تھا کافلوں کو موسیقوں کو کیا یہ جو ہے بندہ یہ ہماری امانتوں کو کھائے گا نہیں جیسا آپ کھاتے ہیں کہ یہ رسول امانتوں کو کھائے گا نہیں سفا نہیں کرے گا قبضہ نہیں کرے گا اپنا نہیں بنا لے گا یہ امانتوں کو واپس کرے گا بڑا اعتماد تھا کافلوں کو یہ ہماری امانتوں کو یعنی رسول کے رسول ہونے کا علمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن امین ہونے کا علمہ پڑھتے تھے کہ اس سے بڑا پہ امین دار نہیں اس سے بڑا پہ امین نہیں آج سالے کافروں مشرکوں نے اپنی امانتیں رسول کے حوالے کی ہیں رسول نے ساری امانتیں علی کے حوالے کی ہیں تو آج اتنا تو پتا جلو کہ کافروں کی نظر میں رسول امین تھا سالی حمالت میں علی کے حوالے کہ یا علی ان حمالتوں کو پہنچا کر دینا ان حمالتوں کو واپس دے کر آنا اب میں کہتا ہوں کہ یا حسن باتا بہت بڑے بڑے سفید داڑی والے لوگ موجود ہیں ان کو دی جاتے ابھی تو علی جارہ سے بتائے صلی اللہ رسول کی نظر میں علی سے بڑتا کوئی امانت دار نہیں تھا علی سے بڑا کوئی سنچا کوئی صادق نہیں تھا اس کی ہے ساری کی ساری امانتیں علی کے حوالے اس کی امانت کافروں کی مشرقوں کی کیا تھی امانت اگر اس کیا گرہ بینات مال مطا ایک حدد لیکن ساری امانتیں رسول نے شہر نہیں چھوڑا دھردہ کبھا بہا نہیں رکھا دھردہ کیا امانتیں ایک صدی سچے علی کے حوالے نہیں کی اب آئیے پھر چلتا ہوں پران کی طرح اب یہ الفاظ ہیں یا نظر میں بات سمجھنا گئی تو پھر پران کی طرح اب یہ الفاظ ہیں سورہ احناف کے اللہ نے ارشاد فرمایا ان نام ارد نل امانتہ ارد سماواتے ونزے ونجبالے فا اوائنا ایہم اللہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی امانت کو پیش کیا زمینوں کے سامنے آسمانوں کے سامنے بلند پہاڑوں کے سامنے لیکن انہوں نے ہماری امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تو جو جاتا ہوں کیا کر دیا انکار وہ غلط نہیں کی یعنی اٹھانے سے لینے سے آج زیدہ اظہار کیا یعنی ہم سے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے امانتیں سب کے آگے پیش کی آپ لیجئے آپ لیجئے آپ لیجئے سب انہیں اٹھانے سے مجبوری کا اظہار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم سے نہیں ہو پائے گا اب مقصرین نے کیا لکھا مقصرین نے لکھا کہ یہاں اللہ کی امانت سے مراد ہے دین وہ یہ آپ نے کیا امانت ہے دین دین اللہ اللہ کا دین پتہ چلا رسول کے پاس دو امانتیں ہو گئی کتنی امانتیں دو امانتیں ایک امانت اللہ کی ایک امانت کافروں کی میں توجہ کرتا ہوں اللہ کی امانت دین کافروں کی امانت مال بولت روپیہ اور رسول نے جانسے باہر خدم نہیں رکھا جب تک امانتوں کو علی کے حوالے نہیں کیا اب مجھے یہ بتا ہے کہ جتنے بھی امبیاں ہیں جتنے بھی امبیاں گزرے ہیں سب کو معلوم تھا کہ چلے گئے تو ہمارے بعد دوسرا نبی آ جائے گا جنہاں آپ کو خطرنا میں چلا گیا تو ابراہیم آ جائیں گے ابراہیم کو خبر میں چلا گیا تو عیسیٰ آ جائیں گے عیسیٰ کو خبر بھی چلے گیا تو آخری نبی میرے بعد آ جائیں گے جو چلے جاتا ہوں آخری نبی میرے بعد آ جائیں گے تو جب رسول کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں رسول پر یوں تھا یقین تھا کہ میرے بعد اپنی نبی نہیں آئے تھا میں خاتل نبی ہوں تو رسول کو کافیوں کی امانت کا اتنا خیال تھا کہ گھر سے باہر قدر نہیں رکھا جب تک حوالہ دو کو ابھی کے حوالے نہیں کیا تو جو دین اللہ کی حوالت تھا اسے چھوڑ جا دنیا سے کیسے جلا گیا جو دین اللہ کی حوالت تھا اسے امت میں ایسی چھوڑتا جلا گیا کیا کر لی کے جیسے چاہو کر لینا جس کو چاہو کر لینا میں جو جو چاہتا ہوں جس کو چاہو جس کو چاہو جیسے چاہو بیسے کر لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو اللہ کی امانت کا خیال ہی نہیں تھا ایسی چھوڑ کر چلا گیا آخروں کے امانت کے خیال تھا لیکن اللہ کی امانت کوئی خیال ہی نہیں تھا ایسی چھوڑ کر چلا گیا کہ آپ ہی کرتے لینا بس بھی آپ ہی کرتے لینا نہیں ہے میرے افیلو جس رسول میں کاثروں کی امانت علی کے حوالے کی تھی اسی رسول نے اللہ کا دین بھی علی کے حوالے کیا تھا پھر دین کو وارث چھوڑ دین کو لا وارث چھوڑ کر نہیں گئے تھے وارث کے حوالے کرنے گئے تھے کیوں اس لیے اللہ نے کہا اللہ حدیر واہ سے واہ میرا دین معقوم ہے اللہ نے کہا میرا دین معصوم ہے بے عیب ہے میرا دین کوئی عیب نہیں یہ فرانک اللہ لکھا کہ میرا دین معصوم ہے تو جب دین معصوم ہے تو وارث دین بھی معصوم ہونا چاہیے جب دین بے عیب ہے تو وارث دین بھی بے عیب ہونا چاہیے اب آئیے حدیث تو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں حالان کہ ٹائم بہت ہو چکلا ہے مجھے کئی حدیث یں پڑھنی تھی لیکن سیست ایک دو حدیث کیا فرمایا رسول نے رسول نے فرمایا قرآن مال علی وعلی مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے کیا مطلب بھائی کیا علی اپنی جیف میں قرآن لیتا چلتے تھے ہمیشہ جاہ بھی جاتے تھے یا قلعے میں تعمیز بنا ہو بھائی کیا مطلب ہے کیا علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ مطلب کیا معیت کا علی قرآن کی معیت میں قرآن علی کی معیت میں کیا بت دیکھ جب ہمارے پاس خد آتا ہی امیٹیشن تو اس پر کیا اکھا ہوا آتا ہے اس اے کا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے مان اہل ایال ہوتا ہے مان اہل ایال آپ نے خد آیا اور شادی میں کسی بھی اپنے بندے کو ایک اب اگر کوئی بھٹا لے گا تو اس کو کہیں کہ آپ نے جاتا مان اس مان کا مطلب یہ ہے جیسے وہ ویسا یہ جیسا وہ ویسا ہی ہے جو وہ وہ ہی ہے اب انہوں نے کیا کہا علی مال قرآن وال قرآن مال علی یعنی جو قرآن ہے وہ علی ہے جو علی ہے وہ قرآن ہے جو قرآن ہے وہ علی ہے جو علی ہے وہ قرآن ہے اور افیدان محضر لرسول نے صرف علی کے لئے کہا کسی کے لئے نہیں کہا صرف علی کے لئے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ کیوں کسی ہے کہ کائنات میں ساتھ ایسی ہے جو قرآن کے ساتھ سجھتا بھی ہے قرآن کے ساتھ ججھتان بھی ہیں یہی ہے جو چا لگ Talk ہے کیوں اس لئے قرآن بھی پاک علی بھی پاک میں جو چاہتا ہو قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طا حیих قرآن بھی پاک ہے قرآن بھی سرر کوثر ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے قرآن میں سورہ کوثر قرآن میں سورہ آل عملان علی پنسنہ حضرت عملان قرآن شافی ہے قرآن شفاہ ہے علی شافی ہے قرآن لاریم ہے علی بیہیم ہے قرآن ہدایت ہے علی حاضی ہے قرآن میں بسم اللہ ہے علی نبتہ اپائے بسم اللہ ہے قرآن قرآن سکر ہے علی اہل سکر ہے قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے قرآن کی موجود کی میں قرآن کی موجود کی میں قرآن سبور انجیر یتین و مندوق قرآن کی موجود کی میں یتین و مندوق ہے علی کی موجود کی میں بھی بھٹی ممندوق ہے چاروں کتابوں میں چاروں کتابوں میں قرآن افضل چاروں میں علی افضل قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ پھر رسول نے کہا کہ ہم کو مال علی و علی مال حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے پتا چلا جہاں علی ہوں گے مہا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حق نہیں ہوگا اور جہاں علی نہ ہوگا حق نہیں ہوگا دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن جس نے کہا بہت بڑی شخصیت ہے جس کے لیے کہا وہ بہت بڑی شخصیت ہے جس نے کہا وہ رسول کائنات ہے جس کے لیے کہا وہ مولا کائنات ہے وہ کیا کہا کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ پتا چلا جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں حق نہیں ہوگا اب تو لشکر جس کا جس کا جس کے بارے میں رسول نے پڑھایا نہ ہو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو رسول نے اپنی زندگی میں واضح نہ کر دیا ہو یعنی جو مسئلہ آنے والا ہے جس کو رسول نے بلکل واضح اور روشن جاتی ہے کیا اب دو رشکر آپ اس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں وہ اس کو ظالم بول رہا ہے وہ اس کو ظالم بول رہا ہے یہاں بھی قاتل مہا بھی قاتل یہاں بھی ظالم مہا بھی ظالم یہاں بھی نمازی یہاں بھی سچے گزار اس تشکر بھی سچے گزار تو جو ہے نا یہ بھی جہادی یہ بھی جہادی یہ بھی کہتے ہیں ہم دی شہید یہ کہتے ہیں ہم خط ہو جائے تو ہم دی شہید یہ کہہ رہے ہیں ہم جندتی یہ کہہ رہے ہیں ہم جندتی دونوں رشکر آپ اس میں لڑ رہے ہیں ہر رشکر یہی کہنا ہے میں جندتی میں جہادی میں شہید میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں نمازی میں لوزیدار میں جندتی تو بھائیت پتہ کہتے چلے کہ ان دونوں رشکروں میں حق پر کون ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جب اسکول نے حل نہ کر دیا ہو تو دو لشکل آپ اپنے لڑا رہے ہیں سب اپنا آپ کو نوافی کہہ رہے ہیں سب اپنا آپ کو صحابی کہہ رہے ہیں تو پتا کر سے چلے کہ ان دو دو لشکلوں میں حق پر کون ہے اسی لیے تو اسکول نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا حق کہا ہے یہ دیکھنا حق کہا ہے دو لشکلوں میں دو لشکلوں میں جہاں بھی عدیر ادھر آئے سمجھ لینا یہی حق ہے سب اپنا آپ مہام راہے ہیں دو لشکلوں میں دو لشکلوں میں دو لشکلوں میں یہ دیکھ لینا کوئی بہنس کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی حقیقت ہے بڑے بڑے مسئلوں کا علاج کرتی ہے شہاب علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اور جو حق کے مقابلے میں آ جائے وہ ہوتا ہے باقل مرگی آپ نے جو حق کے مقابلے میں آئے وہ باقل اب مجھے کیا بتا کون پون علی کے مقابلے میں آیا مجھے کیا بتا ہے لیکن جو بھی آیا یہ آئی علی ہے حق تو جو حق کے مقابلے میں آئے گا جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باقل ہے جو بھی علی کے مقابلے میں کوئی بہنس کی ضرورت نہیں ہے حسن نے علاج کر دیا پیسہ کر دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے نہیں اور علی حق کے ساتھ ہے جہاں علی ہوگا مہی حق ہوگا جہاں حق ہوگا مہی علی ہوگا تو تیسو آج دو مہتم آ چکی ہیں دو مہتم آخری مرخلوں میں چل رہی ہیں سو جاتا مہتم آئے گا ایمان کا مہتم کریں گے مجلسیں بابا کریں گے یہی سوچتے سوچتے دو مہتم بھی ختم ہوگئی ابھی نہ مہتم کیا نہ دلبر کے مجلسیں کیا نہ دلبر کے آنسو وہاں ہیں خانہ کعبہ حرم خدابندی ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر انسان کو آمان ہے ہر انسان وہاں محفوظ ہے مگر اللہ اکبر نواز رسول خانہ کعبہ میں بھی محفوظ نہیں ہے وہاں بھی لوگ ہاجوں کے لباس میں ہسین کے قتل کے در پہ ہیں ہسین کو یہی سبا کر دیا جائے ہسین کا لہو یہی باہ دیا جائے ہسین نے جب یہ عالم دیکھا کہ نور مقاتل یہاں تک مور چکے ہیں تو ہسین نے اپنے ہج کو کنگری سے برد دیا آنٹھ سی رچہ کو ہسین نے مکہ چھوڑ دیا یہ خدا کے تک تیری خرمہ سلامت رہے لوگوں نے کہا کہ مولا میں دو دن بعد حج ہے دو دن بعد ابھی مینہ میں قربانیاں پیش کرنی ہے اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں ہسین قرماتے ہیں کہ تمہیں مینہ میں چانور کی قربانی پیش کرنی ہے مجھے پیر بلا میں اکبر کی قربانی پیش کرنی ہے مجھے پیش کرنی ہے ہسین نے چھوڑا تک کافلا لے کر جنگل بہبان کی طرف چل دیئے چلتے چلتے جب شام ہوئی رات ہوئی تو وہاں ایک چڑھا بستی میں وہ ہسین نے مسئلہ دیا وہاں ہی راج بزاری جب صبح ہوئی تو ہسین نے کہا کہ جس قدر ہو سکے یہاں سے پانی بھر لے جئے اپنی اپنی رشکوں میں پانی لے جئے امام کا حکم پاتے ہی تمام رشکوں میں جنابی اپاس میں جنابی علیک پرنے تمام مشکوں سے پانی کو بھر لیا تمام مشکوں کو پانی سے پھول کر لیا پھر وہاں سے روانہ ہوئے چلتے چلتے پھر منزل زوبالہ پر پہنچے منزل زوبالہ پر آرام کیا پیام کیا جب صبح جانے لگے تو پھر امام نے فرمایا کہ جس قدر ہو سکے یہاں سے پانی بھر لے پھر پانی بھلا گیا پھر پانی لیا گیا پھر منزل اشراف پر پہنچے شام میں جب منزل اشراف پر پہنچے تو وہیں قیام کیا وہیں راتوار آرام کیا جب صبح ہوئی چلنے لگے تو قریبہ آپ نے کہا کہ جتنا ہو سکے ساتھ میں پانی دے لو اس لئے کے سفر بہت تمیر ہے پیاس کی شدک ہے موسم بہت کر گیا ساتھ میں پانی دے لو جب وہاں سے چلے ہیں منزل اشراف سے یہ چھوٹا سا رشکر جب چلا ہے جب دوپہر ہوئی ہے جب وہ پیاس کی شدک پڑی ہے تو دوپہر کے وقت میں ایک صحابی نے تکبیر بلند کی کہا اللہ اکبر امام نے کہا کہ صحابی تمہیں صحیح کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے لیکن بتا اس وقت تکبیر کا مطلب کیا ہے اس وقت تکبیر کیوں بلند کی ہے تو صحابی کہتا ہے کہ فرزد الرسول مجھے دور سے ایسا لگ رہا ہے کہ شہر ماہ پر کچھ ترخت ہیں کوئی بستی کو تنظر آ رہی ہے ہم لوگ پہلے سے قیام اس کی بستی میں کریں گے جب یہ سنا تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ بولا ہم تو اکثر ہی دلاشتوں کے یہاں سے بزرگتے رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کوئی بستی نہیں دیکھی ہے ہاں پر کبھی کوئی درخت نہیں دیکھا پھر ماہم فرماتے ہیں صرف بہر سے دیکھو کہ دیکھ کیا دیکھو کیا چیز ہے جب بہر کیا تو کہتے ہیں فرزد الرسول ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی لشکر ہے جو بڑی تیسی سے ہماری اس طرح ہوا لہا ہے کوئی لشکر ہے جو اس طریق اماری طرح ہوا ہے مجھے کہنا تھا کبھی جو پورا کبھ پورا لشکر تھا توڑتا ہوا امام کے دھریب آ گیا یہ لشکر امام کے دھریب آ گیا جب امام کے دھریب آیا جب امام کے دھریب آیا اس لشکر کا جو سنگلہ سردار تھا اس لشکر کا اس��ہہ gliسلاح تھا وہ آ گیایا امام کو سلام کیا امام نے سلامی جواب کیا امام نے ساکی� قوسر کے دال سے دیکھا کہ جتنا رشکل ہے پورا رشکل بڑا پیاسا ہے رشکل پہت پیاسا ہے تو امام نے بات چیت بات میں کی فورا جناب اپنے پاچھ کو حکم دیا کہ اب بات پہلے اس رشکل کو پانی پلاو جو جتنا ہمارے پاس پانی ہے اس رشکل کو پانی پلاو ایک ہزار رشکل ایک ہزار آدموں کے رشکل تھا جناب علیہ علیہ پر نے پورے کے پورے لشکر کو پانی پیلیا جب پورا فورا لشکر پانی پی چکا سہراف ہو چکا تو اب امام فرماتے ہیں کہ پی چکے سب کھاں بھولا آ تا سب کے سب پانش Raspberry پانی پی چکے ہیں تو اب امام فرماتے ہیں کہ ایسا کرو جو لشکر کے جانب ہیں پھونے پانی پھلاو جو لشکر کے گھوڑے ہیں اب پھونے پانی پھلاو اور امام نے فرمایا کہ دیکھو سنو جب تک دھوڑا اپنی مرضی سے پانچ مٹھبہ پانی سے مو نہ ہٹا لے اس کے آگے سے پانی نہ ہٹا لے جب تک دھوڑا مو نہ ہٹا لے اس کے آگے سے پانی نہ ہٹا لے میرے حضرت تو یہ حسین ہے یہ غریب حسین ہے جسے چانوروں کی پیاس کا ایسا خیال ہے کہ جب تک چانور خود مو نہ ہٹا لے اس کے آگے سے پانی نہ ہٹا لے مظرحائل اس کی غریب حسین کے بچے کو کربلا میں تین دن تک پہنچ کا پیاسہ رکھا گیا حسین طندقے میں رہے آشون کہتے ہیں کہ حسین پر مازم کیوں کرتے ہیں اگر مازم نہ کرے تو پھر کیا کریں حسین پر آسون اب ہائے تو پھر کیا کرے سب کیا پیاس سرار کیا اس کے بعد امان پوچھتے ہیں کہ بھائی پیرا نام کیا ہے پیرا نام کیا ہے تو وہ اسیب وصالان کہتا ہے میرا نام بھور ہے مجھے بھور کہتے ہیں decía کہاں سے آیا ہے کہاں مجھے جو ہے ابن زیاد انہیں بھیجا ہے کہاں کیا مقصد ہے کہاں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں اور ابن زیاد تک پہنچا رہا ہوں کس لیے آیا ہوں آپ کو گرفتار کرنی آیا مجھے گرفتار کرنی جانتے ہیں یہ ساتھ میرا بھائی افاظ ہے میرا بھائی میرا پیٹا لیا اکبر ہے تو مولا میں کچھ نہیں جانتا میں آپ کو کرافتار کرنے کے لیے آیا ہوں میں آپ کو اپنے جا تک پچھا کر رہوں گا مولا کہتے ہیں یہ ناممکن ہے پھر یہ کہنے کے بعد حسین اپنے گھوڑے کو لے کر آگے چلے پھر امام جب گھوڑے کو لے کر چلے تو خود نے خطا کی خود نے سلکیات خطا کی اور آگے بڑھا اور امام جب گھوڑے کو روک لیا ہاتھ بڑھایا امام جب گھوڑے کو پکڑ لیا امام حسین فرماتا ہے پھر تیری ماں تیرے خم میں بیٹھے پھر تیری ماں تیرے خم میں بیٹھے تو یہ کہنا تھا عجیب عجیب تاثیر تھی امام کے جملوں میں جیسے یہ کہا تو پھر لرز نے لگا پھر کام نے لگا پھر کام تو کہتا ہے مولا اگر آپ کے سوا اگر کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لے دیتا لیکن آپ سیدہ کے بیٹھے ہیں آپ تاہرہ کے بیٹھے ہیں آپ خاتون جنت کے بیٹھے ہیں اس میں اپنی حمد ہے جو بغیر وضو کے اپنی زوان پر آپ کا نام چاری کرے امام فرماتے ہیں جب تم مجھے جانتا ہے مجھے پہچانتا ہے تو پھر مجھے گرفتار کرنے کی وایا ہے میرا راستہ سوکھ لکھی وایا ہے کہ مولا مجھے تو اپنے زیاد کا حکم ہے میں اپنے زیاد کا سپاہی ہوں لہٰذا آپ کو قید کرنے آیا ہوں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں کہ ہر کہتا ہے نہیں یہ ممکن نہیں ہے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب یہ گرگتا ہے جب ہر گرگتا ہے کہ حسین کسی طریقے سے نہیں ماتتے حسین رازی نہیں ہوتے تو ہر کہتا ہے مولا پھر آپ ایسا کریں آپ ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ پوپے جاتا ہو نہ مدینے جاتا ہے سنیا ہیا کس نے راستے پر حسین چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے منزل حسین پان کرتے رہے گزرتے رہے جب چلتے رہے تو چلتے چلتے جب ایسی آئی کہ جہاں حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے خود حسین کا گھوڑا رک گیا حسین چاہتے ہیں گھوڑا آگے بڑے گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا ہے گھوڑا اچھ نہیں رہا ہے چلتے رہا ہے نے گھوڑوں کو بدلا یہاں تک کہ ساتھ گھوڑے حسین نے بدلے لیکن کسی گھوڑے سے قدم نہیں پڑھایا تھی تو مقام فکر واقع ہے کہ امام گھوڑے کو حکم دے اور گھوڑا آگے نہ بڑھے ماجرہ کیا ہے ماجرہ یہ ہے کہ حسین کے ساتھ جانور ہے وہ بھی پہچانتے ہیں کہ حسین کی قتل دا کیا ہے حسین کی شہدت دا کیا ہے حسین نے جب موجود جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس زمین کا نام کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے تو جہاں موجود لوگ تھے کہتے ہیں کہ اس زمین کا نام شکل الفراک Edition امام کہتے ہیں جو اور بھی نام ہے اس زمین کا کہاں آتا اس زمین کو نینوہ بھی کہتے ہیں تو ج memang ہیں تو ایک صحیح بزرک کہتا ہے کہاں جناب اس زمین کا نام کربلا بھی ہے اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں پھر کربلا کا نام سننا تھا حسین ایک آہا پری آہا پر کا حسین کہتے ہیں کہ اس زمین کی ایک مٹھی خاک مجھے لے دو لوگوں نے زمین سے مجھے ایک مٹھی خاک اٹھائی حسین کے حوالے کی حسین نے بٹھی کو ہاتھ میں لیا دوسرا ہاتھ اپنی چیپ پہ ڈالا اپنی چیپ سے ایک مٹھی خاک نکالی خاک نکالی میں بات کہتے ہیں حسین کہتے ہیں یہ مٹھی جانتے ہو کونسی ہے یہ مٹھی وہ ہے کہ جب میں حسین پیدا ہوا تھا تو یہ مٹھی جب نہیں لے کر آئے تھے میرے جانے رسول اللہ کو دی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا نوازہ دین دل کا بھوکا پیاسا اس مٹھی کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا حسین فرماتے ہیں اس مٹھی میں مجھے اس مٹھی کی پوائی ہے یہی سب ہی نے کربلا ہے جہاں میں شرین کر دیا جاؤ گا جہاں میرا اکبر کسی نے برپرسی لگے گی جہاں میرے سعزیب کا لایا پاگال ہو جائے گا حسین فرماتے ہیں اب ہوترین سے حکم دیا کہ یہی پر خیمے لگائے جائے یہی پر خیمے لگائے جائے حسین فرماتے ہیں حسین فرماتے ہیں سربلا بس چکی ہیں خیمے لگ چکے ہیں اب ایک ایس پی بی ایک ایس پی بی ناکے سے زمین پر ستا رہی ہے ایک ایس پی بی اُتار رہی ہے میرا فیلو مزاقل نے لکھا کہ جائے سر پر تری سر سے چہدال اُتر گئی سر سے چہدال اُتر گئی کہ بیہ حسین یہ پہنسی جگہ مجھے لے آئے پہلے سر پر رکھا سر سے چہدال اُتر گئی بیک عمر شہزادی آج خواہ کے گربلا میں پھل کر بتا دیا کہ ابھی حسین کے بعد سر سے چہدال بھی جنے گی مباسماتے بھی لگے گے ان خرموں میں آگ بھی لگے گی انہا للہ ہے وَإِتْنَا إِلَيْهِ رَاجِهُمُنْ رَضَمْ بِغْرَضَائِ تَسْلِيمًا لِحَوْرَئِ خدا یا ہماری اس مختصر سیبات کو قبول فرماؤں خدا یا ہمارے ان آنسووں کو تمہارے سیدہ میں جگہ نایت فرماؤں خدا یا ہمارے ان آنسووں کو مرمہ میں زخمیں امام حسین بندے کی توفیق نایت فرماؤں خدا یا ہمارے ان آنسووں کو ذریعہ اس مجاند فرماؤں خدا یا ہمارے ان مجلسوں کو ماذب کو اس آفت کو قبول فرماؤں خدا یا زمانہ پر آشور ہے امارے مانہ زمانہ کے سبور میں تاجیل فرماؤں اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرماؤں اللہم مطقب کرمیتنا اندتا سمیر علیم بلکہ ہمتے گئے آرمت رحمید ماتا میرے ماتا میرے